کہ اس میں اندر لکھا ہے نبی کی فور ڈاٹرز آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی انڈریکٹلی ہم سے منوایا جا رہا ہے کہ نبی کی چار بیٹی جاتی ہم نبی کی ایک بیٹی مانتے ہیں باقی ربائے میں ہیں یہ ہم سے یعنی جسے کہتے ہیں یعنی زورے سے منوایا جا رہا ہے ہم سے یہ کیا گفتگو ہے جو یہ کر رہے ہیں یہ مسئلہ انتہائی حساس ہے یہ گفتگو انتہائی حساس ہے یہ لگتا ہے کہ کسی تکفیری شخص نے یہ ڈرافٹ کر کے ان کے حوالے کیا ہے اور یہ جو بے وکوفل حضرات جہاں سے بیٹھے ہوئے اسمبلی میں انہوں نے یس کر کے اس کو منظور بھی کر رہی ہے کسی آل ودین سے کنسٹ تک نہیں کیا انہوں نے اور ایک اور چیز آپ دیکھیں پڑھ کے صرف اسی پہ بحث کرتا ہوں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا اے محبوب اپنی بیویوں سے اپنی ازواج متحرات سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دیجئے یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کی صرف ایک ہی شہزادی تھی وہ قرآن پاک کی سایت کا انکار کر رہے ہیں اور یہ سراحت النس سے میں دلیل دے رہا ہوں اشارت النس اقتضاء النس یا دلالت النس نہیں سراحت النس چونکہ بنات کا لفظ ہے بنات بنتن کی جمع ہے اگر ایک ہی بیٹی ہوتی تو اللہ تعالی فرماتا اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹی اپنی شہزادی سے فرمائیے اور یہ بھی میں کہہ دوں کہ یہاں بیٹیوں سے مراد رسول پاک ہی کی بیٹیاں ہیں امت کی بیٹیاں مراد نہیں ہیں امت کی بیٹیوں کے لیے الگ سے وہ جو اس کے بعد جملہ ہے وہ ہے وَنِسَائِ الْمُؤْمِنِينَ اس لیے متعین ہے یہاں جو بیٹیاں کہا گیا ہے وہ رسول پاک کی شہزادیوں ہی کو کہا گیا ہے کتنی مطلب کہ کہوں گا کہ میں گستا خانہ لب و لہجے میں اور کتنی کیسی جسارت اور حد کر دی گئی ہے یہ کہہ کر کے کہ رسول پاک کی بیٹیاں ہی نہیں تھی سوائے سیدہ فاطمت زہرہ صلی اللہ علیہہ کہ یہ فاطمت زہرہ کی شان میں بھی توہین ہے کوئی مجھے مانے میرے بھائیوں کو نہ مانے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ چار بھائی ہیں کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے مگر آپ کے بھائیوں کو میں نہیں مانتا تو آپ کہیں گے آپ چغل خور ہو ہم بھائیوں کو رڑانا چاہتے ہو آپ چغل خور ہو ان کو شرم آنا چاہیے غیرت آنا چاہیے سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہہ کی بہنوں کا انکار ہو رہا اب تک تو بہت سارے لوگ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ بھئی دروالے اور ہیں گھر والے اور ہیں چلو کوئی دروالوں کو نہیں مانتا تو گھر والوں کو تو مانتا ہے اب میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں گھر والوں کا انکار ہونے لگا آپ نے دروالے یہ سب کر کے جو ہے گھر والوں کا انکار یہ جو آج اتنے لوگ اتنے جری ہو گئے اتنی جسارت کرنے لگے کہ رسول پاک کی شہزادیوں کا انکار کر رہے ہیں ان کی خباست باطنی کا آپ دیکھئے میرے آقا کی شہزادیوں کا انکار کر رہے ہیں قرآن پاک کی سراحت النس سے یہ ثابت ہے جو میں عرص کر رہا ہوں قرآن پاک پارہ نمبر بائیس سورہ احضاب آیت نمبر انسٹ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے محبوب فرمائیے اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے سراحت النس ہے اپنی شہزادیوں سے اگر ایک بیٹی ہوتی تو رہا فرماتا اپنی بیٹی سے بنت جبکہ یہاں بنات جمع ہے یہ اس لئے ہوش کے ناکن لیں اگر آپ مسلمان ہیں وہ قرآن پاک کو ناقص نہیں مانتے ہیں تو اپنے ناقص عقیدے کو مکمل کیجئے رسول پاک کی ایک شہزادی نہیں تھی چار شہزادیاں تھی میرے آقا کی چار شہزادیاں سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ خاتون جنت کی تین بہنوں کا انکار یہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی شان اقدس میں سری توہین آپ لوگ کر رہے ہیں اللہ سے ڈریں خوف کریں معاملہ کیا ہے کیوں انکار کیا جاتا ہے اس پہ غور کیا ہے کبھی آپ نے انکار کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی کی دو شہزادیوں کا نکاح یکے بعد دی کرے خلیفہ سوئم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا پریشانی ان سے ہے کہ ہم اگر دو شہزادیاں مال لیں گے تو ہمیں عثمان غنی کو بھی ایکسپ کرنا پڑے گا وہ ہمیں کرنا نہیں ہے چونکہ آپ نے اپنی مرضی کو شریعت بنا رکھا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف احادیث ہیں مگر میں چونکہ یہاں رسول پاک کی شہزادیاں زیرے بحث ہیں تو میں اسی پہ آتا ہوں عثمان غنی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے کے پاس پایا اور فرمایا یا عثمان اخبرنی جبرائیل مجھے جبریل امین نے یہ خبر دی ہے ان اللہ عز وجلہ زوجکا ام کلسوم کہ ام کلسوم کو اللہ تعالی نے تمہارے عقد میں دے دیا ہے تصور کریں آپ میرے آقا کی شہزادیوں کا تصور تو کریں ہر شہزادی اپنی جگہ بلند و بالا ہے ہاں ان ساری شہزادیوں میں سب سے بلند مقام سیدہ خاتون جنت فاطمہ تو زہرہ کا ہے مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ دوسری شہزادیوں کا انکار ہی کر دیں ان کا ذکر تک نہ کریں سیائے سطح میں سے ایک کتاب ہے سننے ابن ماجہ میں اس سے حوالہ پیش کر رہا ہوں جس کو شک ہو وہ خود دیکھ لے جا کر کے تو عرض یہ کر حدیث طویل ہے مگر جو مجھے محل استشاہد ہے میں نے اتنا ہی حصہ ذکر کیا عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد جو ہے وہ عثمان غنی کو ہٹانا ہے اور صرف عثمان غنی تک نہیں روافظ نے تو یہ بھی کہا کہ ہم مطلب ابو بکر و صدیق حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق عاظم کو بھی خلیفہ نہیں مانتے خلیفہ راشد نہیں مانتے اللہ کا خوف کریں ڈریں آپ مولا علی کے نام پہ جو ہے ڈھڑورے پیٹ رہے ہیں اور بکواس کر رہے ہیں جھونٹ بول رہے ہیں ان پاکیزہ ہستیوں کے نام پہ اپنے مکروف شیروں کو چھپا رہے ہیں آپ اگر آپ کو مولا علی شیر خدا سے محبت ہے تو آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ شیر خدا نے ان کو خلیفہ راشد تسلیم کیا وہ شیر تھے خدا کے ان کو اختلاف ہوتا یا ان کو ایکسپ نہیں کرنا ہوتا تو وہ آ جاتے سامنے لیکن چونکہ وہ خود کہتے ہیں اس بات کو انہوں نے خود فرمایا قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمی آخرکا اے ابو بکر صدیق رسول پاک نے اپنی زندگی میں آپ کو مسلح امامت پہ آگے کر دیا تو آپ کو بھلا پیچھے کون کر سکتا یہ سیدنا شیر خدا مولا علی فرما رہے ہیں انہیں کتنی محبت ہے ابو بکر صدیق سے حضرت عمر فاروق اعظم سے یہ الگ ٹوپک ہے انشاءاللہ اس پہ بھی ہمیں کلپ آپ کو پیش کریں گے جس میں حضرت مولا علی نے کتنی خوبصورت پیاری پیاری باتیں ان کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں اور انہوں نے شیر خدا مولا علی کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں ہمارے ہاں یہ سب نہیں ہیں یہ ساری خرابیاں ہیں تو خوارج میں ہیں ناسبیوں میں ہیں یا راغزیوں میں ہیں ہم اہل سنت ہیں ہمیں تو رسول پاک کے قدم سے ٹچ ہونے والی اس مٹی سے بھی محبت ہے جس پہ میرے آقا کے قدم پڑ گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس سے محبت فرمائی اللہ نے قسم لی اس شہر کی جہاں پہ مصطفیٰ کے قدم پڑ گئے آپ رسول پاک کے خلفاء راشدین ہی کا انکار کر رہے ہیں رسول پاک کے جو آخری ایام چل رہے تھے جو آپ کی طبیعت علیل چل رہی تھی ان دنوں میں جس کو ہم علالت ویسال کہیں گے ان دنوں میں سترہ نماز مسلحے پہ ابو بکر صدیق نے پڑھائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جو آخری حج ہوا ہے اس کا امیر مقرر فرمایا شیر خدا نے کوئی اس پہ اعتراض نہیں جتایا آپ کو در ہونا چاہیے خوف ہونا چاہیے یہود اور نصارہ کی پلاننگ کے تحت جو باطل عقید مسلم سماج میں داخل کیے گئے عبداللہ ابن سوا کے ذریعے سے اس کو تم نے دین اسلام سمجھ لیا آج قرآن ہی کا انکار کر رہے ہو سراحتا نہیں کر رہے ہو مگر تم نے بیٹیوں کا انکار کر کے قرآن کا انکار کیا ازواج متحرات کی توہین کر کے تم قرآن کی توہین کرتے ہو ازواج متحرات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا تمہاری مائیں ہیں وہ اللہ تعالی نے فرمایا میرے محبوب کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں سیدنا خطیعت القبرہ سے لے کر کے حضرت عائشہ صدیقہ تک جتنی بھی ازواج متحرات ہیں وہ ہماری مائیں ہیں تم اپنی ماں کی شان میں توہین سن سکتے ہو وہ جو پوری امت کی مائیں ہیں اور ایسی عظیم مائیں ہیں اتنا اونچا مقام ہے ان کا کس موس اہلِ بیت کی تعریف کرتے ہو تم لوگ ازواج متحرات اہلِ بیت میں نہیں ہیں جہاں پر آیت تطہیر ہے وہ نازل ہی ازواج متحرات کا ذکر کرتے ہوئے ہوئی ہے چونکہ ان میں شامل کرنا تھا سیدنا مولا علی کو حضرت فاطمہ تو زہرہ کو بھی حسنین کریمین کو بھی اس لئے رسول پاک نے ان کو بھی شامل کیا وہ بھی جھونٹ بولتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حضرت مولا علی حضرات حسنین کریمین اہلِ بیت میں شامل نہیں یہ جھونٹے ہیں وہ ان کا ثبوت ہے احادیثِ صحیحہ سے ثبوت ہے اور ازواجِ متحرات کا ثبوت قرآنِ پاک کی آیات کے سیاقے کلام سے ہے اور جہاں تک بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہاں مذکر کا سیغہ آیا تو ان کو شدبود ہونا چاہیے جو ثانیہ جماعت کا طالب علم ہے وہ بھی جانتا ہے کہ جب مذکر و مونس کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں تغلیباً مذکر کا سیغہ استعمال ہوتا ہے اب چونکہ اس میں اب تک امہات المؤمنین کا ذکر ہو رہا تھا رسول پاک کی ازواج کا ذکر ہو رہا تھا اب اس میں آیتِ تطہیر میں شامل کرنا ہے حضرت علی کو بھی حسنین کریمین کو بھی رسول پاک تو ہیں ہی تو اب یہاں پر مذکر کا سیغہ لانا تھا اس لیے وہاں پر مذکر کا سیغہ ہے یہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں اسے اعتراض میں اتنا بھی وزن نہیں اتنا مکڑی کے جالے میں ہوتا ہے لوگوں کو ہوش ہونا چاہیے تو میں نے یہ عرض کیا جو یہ کہے کہ ازواج متحرات اہلِ بیعت میں شامل نہیں ہے وہ بھی جھونٹا اور جو یہ کہے کہ یہ حسنین کریمین اور سیدہ فاطمت زہرہ سلام اللہ علیہ و حضرت مولا علی شامل نہیں ہے وہ بھی جھونٹا ہم اہلِ سنت سچے ہیں یہ سب شامل ہیں اہلِ بیعتِ اتھار میں تو اہلِ بیعتِ اتھار کی توہین کر کے روافیس کس مو سے کہتے ہیں کہ ہم اہلِ بیعت سے محبت کرتے ہیں ان کو خوف ہونا چاہیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے میں نے قرآن کی آیتیں سے میں عرض کر رہوں آپ لوگوں کے سامنے آپ خود سوچئے اور یہ لوگ تو اپنی کتابیں تک نہیں پڑتے ہیں